خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکے گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکولات کی دیوار یا کامیابی کا پل زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے خود سے توقعات لگانا چاہیے کسی دوسرے سے لگائے گئے توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں کسی کی مٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خواس ہیں بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے کاش لوگ سمجھ جائیں رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات واقعات خود پر نہ بیٹھ جائیں کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا ہوتا ہے لہجے یاد رہتے ہیں باتیں یاد رہتی ہیں وقت گزر جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں دنیا میں جنتی لوگوں کی چار نشانیاں ہوتی ہیں مسکراتہ چہرہ نرم زبان رحم کرنے والا دل عطا کرنے والا ہاتھ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پر تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے آمین 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 ی